ہیلو فرنڈز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کیٹگری کا پیج بنایا تھا اس کو میں ہی پہ ختم کرتا ہوں یہ ہمارا فوٹر ہے تو اس کے نیچے میں جسٹ ایک لائن ایڈ کر دیتا ہوں تو میری جو کیٹگری کی فائل ہے یہ والی اس فائل میں فوٹر سے پہلے آپ اس سیکشن اینڈ ہو رہا ہے یہاں میں ایک لائن ایڈ کرتا ہوں اس کے لئے میں اس کروں گا حر کا ٹیگ اس کو سیو کیا اور اس کو ریفرش کیا اس کے نیچے ایک لائن ایڈ ہو گئی ٹھیک ہے جی اس کو میں ہی پہ ختم کرتا ہوں اس پیج کو اور مجھے بنانا ہے ایک نیکسٹ پیج ہمارا جو ہے کونٹیکٹ اس کا تو یہ پیج یہاں پہ کریئٹ کر لیتا ہوں نیو فائل کونٹیکٹڈاٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل جس کو اپن کر کر اس میں ہم نے جس کی نیہ بار اور اس کا ہیڈر یہ ہی کوپی کرنا ہے تو میں اس ساری چیزیں کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں سب اس پہلے تو اس میں ایچ ٹیمل کا ٹیگ ٹھیک ہے اس کا ٹائٹل ہوگا ہمارا کانٹیکٹس اور اس کے اندر ہیڈر کے اندر ہمیں چاہیے لنکس بوٹس ٹیپ کے تو جو ہم نے یہاں پہ دی ہوئے ہیں وہ ہی میں کافی پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں نیب بار بھی اسی پیج کی چاہیے تو میں یہ پوری نیب بار یہاں سے کافی پیسٹ کر دیتا ہوں نیب بار پلس ہیڈر تو ہیڈر کا سیکشن اور نیب بار کا سیکشن یہاں سے کافی کر کے یہاں پہ پوڈی کے اندر آکے پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جسٹ ہم نے کیٹیگری کی جگہ پہ لکھ دینا ہے کانٹیکٹس ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہمارا فوٹر ہے پو سب پیجز پہ کامن ہوگا تو یہاں سے میں فوٹر کوپی کر کے یہ پورا سیکشن یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اچھا جی اس کے اندر کا کام ہم کرتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کو اس کو میں نے ریفرش کیا اور کانٹیکٹس پہ پیج پہ جاؤں تو ٹھیک ہے نیب بار وہی ہے اس کے بعد ہیڈر بھی وہی ہے اور اس کے نیچے ہمارے پاس ہے فوٹر تو فوٹر میں ڈیوائٹ کرتا ہوں اچھا سے اور اس کے اوپر کا ہمارا جو کام ہے وہ باڈی کا کام ہوگا سیکشن یہ باڈی کے لیے میں نے سیکشن آئیڈ کیا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ لائن ہے اور اس لائن سے اوپر ہم نے اپنا باڈی کا کام کرنا ہے سارا تو اس سیکشن میں سب سے پہلے میں ڈیوائٹ کرتا ہوں اس کی کلاس ہوگی کنٹینر ٹھیک ہے اس کے اندر کو ڈیو ہوگی جس کی کلاس ہوگی رو اور اس کے اندر کو ڈیو ہوگی جس کی کلاس ہوگی تو اس کو میں بیسیکلی ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کروں گا سکس سکس کے دو کولنز بنا لیتا ہوں اس میں ہمارے پاس ہوگا ایک کونٹیکٹ اس کا فارم اور دوسرے دوسرے پارٹ میں ہوگا ہمارے پاس کونٹیکٹ انفرمیشن تو یہاں پہ میں ہیڈنگ دیتا ہوں سینڈ میسیج اور ہیڈنگ کے بعد میں ایڈ کرتا ہوں فارم اس کی کلاس ہوگی فارم اور اس کے اندر ہمیں چاہیے ایک انپٹ فیلڈ اس کی ٹائپ ہوگی ٹیکسٹ اس کے نیم ہوگا نیم اور یہاں پہ میں پلیس ہولڈر دیتا ہوں انٹر یور نیم اور اس کی کلاس ہوگی فارم کنٹرول چاہیے اس کے نیچے ہمیں ایک اور انپٹ فیلڈ چاہیے ای میل کے لیے اس کی ٹائپ ہوگی ای میل اس کا نیم ہوگا ای میل اور اس کا پلیس ہولڈر ہوگا انٹر یور نیم اور اس کے بعد اس کی کلاس ہوگی فارم کنٹرول اور اس کے نیچے ہمیں ٹیکسٹ ایریہ چاہیے ٹیک ہے جی اور اس ٹیکسٹ ٹیکسٹ ایریہ اور اس ٹیکسٹ ایریہ کا ہمارے پاس جو کلاس ہوگی کلاس اس کی میں دے دیتا ہوں فارم کنٹرول اور اس کے کالز ہوں گے کالز ہوں گے کالز فارم بل میں 30 کر دیتا ہوں اور اس کے روز کر دیتا ہوں ٹیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ اس کے نیچے ہم نے ایک بٹن لگانا ہے input type is equal to submit اس کا name ہوگا sent message اور اس کی خلاس ہوگی btn btn success اور اس کو پل رائٹ کر دیتا ہوں ٹیک ہے جی اس part کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس send a message کا یہاں پہ title آیا اس کے بعد name کے لئے interviewer name میں نے لکے یہاں پہ interviewer email ٹیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا message ڈالے گا تو یہاں پہ اس کا placeholder میں دیتا ہوں text area کے اندر placeholder type your message اور اس کے بعد submit کے بٹن پہ جب کلک ہوگا تو message ہوں اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک دوسرا part create کرنا ہے جس میں contact information ہوگی لیکن اس سے پہلے جو میں نے اس section ایٹ کی ہے اس section کو میں پیڈنگ دے دیتا ہوں تو میرے پاس جو css میں نے پہلے سے کی ہوئی ہے تو یہاں پہ ڈالٹ پیڈ کی کلاس ہے اور اس کی پیڈنگ ہے 5% تو یہاں پہ اس container کو میں پیڈ کی کلاس ایٹ کر دوں گا اس کو refresh کیا تو یہاں پہ پیڈنگ آگئی اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے دوسرا column بنایا ہے اس میں ہم نے contact information دینی ہے تو یہاں پہ میں heading دیتا ہوں h1 contact information اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ basically یہاں پہ اپنی contact information ہوگی تو contact information میں اس کا email اس کا address phone number etc تو اس کے لئے میں یہاں پہ table use کرتا ہوں تو ٹیبل کے اندر پسٹ رو کے اندر ٹی یا ٹیبل رو اور اس ٹیبل رو کے اندر میں پاس ہوگا ایک ٹیبل ڈیٹا اس ٹیبل ڈیٹا کے اندر میں نے دینا ہے آئیکن لگانا ہے میں نے basically ٹیبل رو کے اندر ٹیلی تو یہاں پہ میں اس پین کا ٹیگ یوز کرتا ہوں اور اس پین کے ٹیگ اندر میں کلاس یوز کروں گا فا 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 فون تو اس کو چیک کرتے ہیں کیا فون آیا کے نہیں ٹھیک ہے جی فون من کے آگے اس کے آگے ہم نے لکھتے ہیں فون نمبر تو ایک ٹی ڈی کے اندر یہ ہو جائے گا تو دوسری ٹی ڈی کے اندر ٹیبل ڈیٹا کے اندر ہمارے پاس آ جائے گا بولڈ کے ٹیگ کے اندر پی اچ فون نمبر اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک فون نمبر اٹھ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو ٹھیک ہے جی اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو فون کا ٹیگ فون لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے فون نمبر ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے تھوڑا سا مزید فارمیٹنگ کرنی ہے لیکن وہ بعد میں کرتے ہیں پہلے ہم واقعی چیزیں اٹھ کر لیتے ہیں تو نیکسٹ ٹو میں ہمارے پاس کیا ہوگا ای میل تو اس ٹی ڈی کے اندر سپین کا ٹیگ میں اس کی کلاس میں اٹھ کرتا ہوں فا فا انویلپ اس کے بعد نیکسٹ ٹی ڈی کے اندر کیا ہوگا بولڈ کا ٹیگ اس کے بعد ای میل اور یہاں پہ ای میل آجائے گا اس کے بعد نیکسٹ ٹی آر میں چاہیے اس کے نیچے ہم نے لگانا ہے بسیکلی میپ ہم نے ایڈ کرنا ہے ایڈرس کے لیے تو یہاں پہ میں کوٹ ٹی آر کا ٹیگ ایڈ کرتا ہوں اور اس کے اندر ایک ٹی ڈی ہوگا اور اس کے اندر ایک سپین کا ٹیگ اس سپین کی ٹیگ کے اندر ہم نے بسیکلی کیا کرنا ہے کہ کلاس ایڈ کرنی ہے فا فا میپ مارکر ٹھیک ہے جی اور اس کے نیچے نیکسٹ ٹی ڈی میں ہم نے دینا ہے اپنا اڈریس اور یہاں پہ اڈریس میں دیتا ہوں پہلے تو بولڈ ٹیک اندر یہاں پہ لکھوں گا اڈریس اور اس کے بعد اڈریس ہے جی ہمارا کمیرشل مارکیٹ ڈی ٹھیک ہے جی اور اس کے نیچے ہم نے دینا ہے اپنا میپ اس کے لئے میں لگاتا ہوں یہاں پہ ایک ٹی آر اور اس ٹی آر کے اندر ہوگا ایک ٹی ڈ اور اس ٹی ڈی کو میں اس کو میں دوں گا اس کو میں دوں گا کال سپین ٹو تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے ہر رو کے اندر دو دو کولمز دو دو ڈیٹا ٹی بلز بنایا ہے ہر رو کے اندر تو یہاں پہ یا دو کولمز بنایا ہے تو اس رو کے اندر ایک ہی کولم ہوگا ایک ہی ڈیٹا ٹی بل ہوگا تو ہم نے بیسیکلی دو ٹی بلز کو دو ڈیٹا ٹی بل ڈیٹا کو ہم نے مرچ کر دیا تو یہاں پہ ہم نے اپنا ایڈ کرنا ہے میپ تو اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ ہم نے جسٹ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ جا کے ہم نے سرچ کرنا ہے گوگل میپس گوگل میپ پہ جا کے ہم نے اپنی لوکیشن سرچ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے جس طرح وہاں پہ ڈیٹس دیا تھا کمرشل مارکیٹ رولپنڈی تو یہاں پہ اس نے یہ لوکیشن ڈسپلی کر دی کہ یہ کمرشل مارکیٹ لوکیشن ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے شیئر کی بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں بیسیکلی یہاں پہ ایک لنک ہے دوسری چیز ہمارے پاس امبیڈڈ میپ ہے تو ہم نے اس لنک کو کوپی کرنا ہے بیسیکلی یہاں پہ آئی فریم لگا ہوئے آئی فریم کے آگے اس کا سورس دیا ہوئے سورس کے اندر وہ لنک ہے اس لوکیشن کا تو ہم نے اس کے اندر آکے اس آئی فریم کو پیسٹ کر دینا ہے تو اس کو ریفریش کر کے چیک کرتے ہیں اپنے پیج کو ٹھیک ہے جی اس کو میں نے ریفریش کیا اس کے بعد دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کی کنٹیکٹ انفارمیشن ہے اور اس کے نیچے ایڈریس ہے ایڈریس کے نیچے مائپ ہے لیکن مائپ کافی بڑا آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے ہائٹ اوڈ ویٹھ دی ہوئی ہیں تو اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں تو اس کو اب سیو کر کے چیک کریں تو مائپ ہمارا اس فارمیٹ میں آ گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ مائپ میرا تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کے لئے ہم اس کی سی ایسس کر سکتے ہیں تو میں سی ایسس کے اندر جا کے اس کی دے دیتا ہوں اس کو آئی فریم آئی فریم بسکلی یہاں پہ ٹیگ ہے آئی فریم کا ہم ٹیگ کے ساتھ کوئی ڈاٹ بغیرہ یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے میرے کلاس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈاٹ یوز کرتے ہیں اگر کوئی آئی ڈی ہو تو اس کے ساتھ ہم ہیش ٹیگ یوز کرتے ہیں تو بیسکلی یہ ٹیگ ہے تو اس کے ساتھ میں نے کوئی بھی اور چیز یوز نہیں کی اور یہاں پہ میں اس کی ویٹھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سے بھی جیدہ چھوٹا ہو گیا تو اس کو میں اس کو 200% کر دوں ٹھیک ہے یہ بڑا ہو گیا تو یہ کافی بڑا ہے تو اس کو میں 150% اور اس کی ہائٹ ہو گی یہ بھی 150% ٹھیک ہے جی تو اس کا فارمیٹ تھوڑا سے بیٹر ہو گیا ہمارے اس کنٹیکٹ اس کے فارم پیج کا تو اس کے بعد اس پیج پہ ہم نے مزید اور کوئی کام نہیں کرنا اس کو آپ مزید فارمیٹ کر سکتے ہیں اس کا بورڈر ایڈ کر سکتے ہیں اس کو مزید اچھا فارمیٹ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کو ہم خود کر سکتے ہیں ہم پہلے ویڈیوز میں کر چکے ہیں بیگرون وغیرہ چین کرنا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم about us کے پیج کریئٹ کریں گے اور اس ویڈیو میں ہمارا یہ theme جو ہے فائنلائز ہو جائے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں